اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم ایک اور خوبصورت سے پلانٹ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو ہمدان گاڈن میں خوش آمدید کہتی ہوں ہم جی اس خوبصورت سے پلانٹ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ربر فرانٹ اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی بہت خوبصورت نام ہے ربر فک اور اس کے علاوہ اس کو فائکس الیسٹک بھی کہتے ہیں اور جتنے زیادہ اس کے یہ لیوز اگر آپ دیکھیں یہ شائنی گلیسی اور فلیشی لیوز اس کے ہوتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیوز جو ہیں وہ تھوڑے سے سافٹ بھی ہوتے ہیں میرے پاس ربر پرانٹ کی تین ورائٹیز ہیں اس کے اندر تقریباً دس کے قریب ورائٹیز ہوتے ہیں اور اس کے کئی کلرز ہوتے ہیں لیکن میرے پاس صرف تین ہیں اور یہ دیکھیں اس کا نام بلیک پرنس اور یہ والا دیکھیں یہ میں میرے پاس کافی جو ہے یہ پرانا جو ہے ربر پرانٹ کا یہ ہے اور یہ گرین ورائٹی ہے ربسٹو اس کا نام ہے اور تیسری جو ورائٹی ہے وہ میرے پاس ویریگیٹڈ ہے گرین جیلو اور ایک طرح سے یہ گولڈن جو ہے وہ کمبینیشن اس کو بہت زیادہ خوبصورت بناتے ہیں یہ جو گرین ورائٹی ہے یہ کافی عرصہ پر لے کی ہے میرے پاس کافی یہ تھوڑا سا پرانا پلانٹ ہے کافی بڑا بھی ہے لیکن دو تین ماہ پہلے میں نے یہ بلیک پرنس اور اس کے علاوہ یہ جو ورائٹیڈ ہے ٹائنگ اس کا نام ہے یہ میں نے خریدہ تھا اور یہ تقریباً جون چولائی میں خریدہ ہوگا نرسری کے اندر ہی اس کی جو والی صورتحالی ایسی تھی لیکن اس کے جو نئے لیوز ہیں وہ کافی زیادہ برائٹ اور خوبصورت ہیں یہ انڈور پلانٹ ہے لیکن آپ اس کو اوٹڈور پلانٹ بھی اس کو گرو کر سکتے ہیں ویری ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے لو میٹینیس پلانٹ ہے ایور گرین پلانٹ ہے اور ہارڈی پلانٹ بھی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سوائل کی تو اس کی سوائل جو ہے وہ ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے اس کو بہت ہی کام پانی کی ضرورت ہوتی ہے اوور وارٹرنگ اس کو بلکل نہ کریں کیونکہ اوور وارٹرنگ سے اس کی جو لیوز ہیں ییلو ہو کر گر جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں لکھیں گے تب بھی اس کی جو لیوز ہیں وہ ییلو ہو کر گر جائیں گی اب ہم اس کی وارٹر کی بات کر لیتے ہیں تو اس کو بہت ہی کام پانی دیں اور اس وقت پانی دیں جب اس کی اوپر والی جو ہے مٹی وہ ایک ڈیڈ انچ تک ڈرائی ہو جائے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کس جگہ پہ رکھیں اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہ رکھیں اس کو آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں انڈائریکٹ لائٹ آتی ہو اور تین چار گھنٹے کی جو دوپ ہے وہ اس کے لیے صبح کی بیسٹ ہے ہم فرٹیلائزر کی بات کر لیتے ہیں تو لو میٹینیس جی پلانٹ ہے اور ایک اوریمنٹل بھی پلانٹ ہے جی خوبصورتی کے لیے لوگ اپنے گھروں میں آفسس کے اندر اور پارکس کے اندر آپ کو یہ پلانٹ نظر آئیں گے اس کو زیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ سال میں دو بار جو ہے اس کو فروری اور اکتوبر کے جو مہینے ہیں آپ دو دفعہ اس کو سال میں فرٹیلائزر ہوم ایڈ فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اور اس کی جو لیوز کی شائننگ کے لیے اور برائٹنس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے لیوز کو جو ہے وہ صاف رکھیں اور اگر آپ اس کو ڈائریکٹ سان لائٹ میں رکھیں گی تو اس کی جو یہ ٹیپس ہیں وہ براؤن ہو جائیں گی اور پھر یہ لیوز جو ہیں وہ ییلو ہو کر گیر جائیں گی یہ ایک طرح سے سیدھی اس کی ایک برانچ ہوتی ہے اس پہ یہ جو ہے پلانٹ ہوتا ہے جس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں یہ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی جہاں سے درمیان سے یہ کٹا ہوا ہے اس لیے اس کی ساری سائیڈوں پر لیوز باڑ جاتی ہیں اسی طرح اگر ہم اس پلانٹ کو دیکھیں تو یہ بھی آپ کو جہاں سے درمیان سے نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے اس کی شاک جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے دیکھیں آپ اس کو یہ تھوڑا سا بوشی بن گیا اور اس کی کافی زیادہ برانچز جو ہے وہ نکل آئی ہیں ایک یہ ایک یہ اور یہ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ہم آگے جو ہے اس کو کیسے گرو کر سکتے ہیں تو اس کو آگے گرو کرنے کے لیے آپ اس کی کٹنگ جو ہے یہاں سے اس کو کٹ کریں اور رینی سیزن کے اندر آپ اس کو ویلڈرینڈ سوائل میں جو ہے وہ گرو کریں تو اس طرح آپ بہت سارے پلانٹ جو ہے ملٹیپل کر سکتے ہیں ویلڈرینڈ سوائل کے لیے ضروری ہے کہ آپ 35% سینڈ 35% جو ہے وہ سوائل اور 30% جو ہے وہ ہوم میڈ فرٹیلائزر کے اندر اس کو گرو کریں گے تو یہ بہت زبردست گرو کرے گا ویری ایزی ٹو گرو یہ پلانٹ ہے اور ہارڈی پلانٹ بھی ہے اگر آپ اس کو ایک افتہ پانی نہیں بھی دیں گے بھول جائیں گے تو بھی تو یہ پلانٹ جو ہے مرے گا نہیں میں ریکمینڈ کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو اس کے علاوہ بگ نرڈز کو اور وہ تمام لوگ جو بیزی رہتے ہیں اپنی جو آفز میں آفزز کے اندر وہ اس پلانٹ کو اپنے گھار لے کے آئیں اپنی لسٹ میں شامل کیجئے اور اپنے گھار کو خوبصورت بنائیے اور اس کی برانچز جو ہیں اس سے یہ کٹنگ کر کے آپ بہت سارے پلانٹ اپنے فرینڈز کو گفٹ کر سکتے ہیں اور بہت سارے پلانٹ جائیں وہ ملٹی پل کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لاسٹ اک دیکھا کریں پورا لائک کیجئے سبکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اللہ حافظ